لیکن جب اس کا کارخالہ کھل جاتا ہے مال بننے لگتا ہے مارکٹ میں آنے لگتا ہے تو فکر یہ ہوتی ہے کہ کارخالہ تو بن گیا ہے مگر آگے چلے گا کی نہیں کیا بات ہے بچے چلائیں گے کی نہیں میری نسل اسے بچا پائے گی کی نہیں ہمیں دور کیوں جاتے ہو شیخ اعظم ہی سے پوچھ لو کہ انہوں نے عظیم اشان جامع اشرف بنایا ہے بڑھایا ہے چمکایا ہے اب ان کے دل میں فکر ہے کی نہیں آگے رہے گا کی نہیں آگے بچے گا کی نہیں یقینا یہی فکر میرے پیغمبر کو امت بنانے کے بعد ہوئی پیٹ پیپر تربان کے امت بنایا مکہ سے ہجرت کر کے امت بنایا بدروہد میں خون بہا کر کے امت بلایا اپنا خون پتیرہ بہایا تو امت بلایا اپنے کو وفاقے میں رکھا تو امت بلایا پوری قوم کو تیار کر لیا جس سے صحابہ اکرام کے مقدس نام سے یاد کیا جاتا ہے یقینا نبی کو فکر تھی دین آ گیا اسلام چھا گیا صحابہ بن گئے امت تیار ہو گئی مگر فکر یہ ہے آگے بچے گی کی نہیں دمراہ تو نہیں ہو جائے گی بھٹک تو نہیں جائے گی یہی فکر تھی یہی خیال تھا تب پیغمبر نے کہا امتیو گھبراؤ نہیں میں تمہیں دو بھاری چیزیں دے رہا ہوں ایک قرآن ایک اہلِ بھائے مضبوطی سے فکرو کبھی گمرا نہیں ہوگی نعرِ تقبیر نعرِ رسالت آزیِ ملت جامِ اشرف ترک تو فکم الساقلائن جو بات قابلِ توجہ ہے نبی نے یہ نہیں کہا دو قیمتی چیزیں چھوڑ رہا ہوں واہ کہا بھاری چیزیں چھوڑ آپ یہ سمجھتے ہیں کچھ چیزیں قیمتی تو ہوتی ہیں مگر بھاری نہیں ہوتی کیا بات امریکہ کا ڈالر قیمتی ہے امریکن ڈالر قیمتی ہے بھاری نہیں ہے سو کا نوٹ ہاتھ میں رکھو قیمتی ہے پھونک مار دو اڑ جائے کیا بات کیونکہ وہ بھاری نہیں ہے اور یہاں نبی یہ اتمنان دلانا چاہتے ہیں میں جسے چھوڑنا ہوں اس کی قیمت کا تو تم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کیا بات ہے بس یہ سمجھو کی بھاری ہے چاہے بدعقیدوں کی بگڑی ہوئی تفہیمات ہو تفسیرات ہو قرآن اتنا بھاری ہے کہ غلط تفہیم سے متاثر ہی نہیں ہوگا کیا بات ہے اور اہلِ بائت اتنے بھاری ہیں کہ ہوا تو ہوا یزید کی آنڈھی بھی چلے تو کربلہ میں ہی لے گا نہیں نعرِ تقبیر نعرِ رسالت سعدادِ قرآن حاضیِ ملت فیضانِ سرکارِ قلام اباتتوں میں سب سے بڑی اباتت نماز ہے حریت پہ فرض ہے لیکن میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے بلکہ نبی کے زمانے ہی میں نماز پڑھنے والے کچھ ایسے تھے جو گمراہ تھے اور ان کے لئے آیت نہیں پوری سورے نازل ہوئی سورے منافقون کیونکہ یہ ایک آیت سے نہیں پہچانے جائیں گے پوری سورے پہ جو کیا بات یہ تو اللہ کا علم ہے بہتر جانے والا وہی ہے ہمیں حج کرو حاجی کی گیس نکل جاتی ہے منہ سے خیریت سے لوٹ آوے شیطان کو مارتے مارتے خود مار جاتا ہے پھر بھی اتنی محنت و مشاقت کو دیتے ہوئے بھی نبی نے یہ نہیں کہا کہ حج کروگے تو گمراہ نہیں ہوگے نہ جانے کتنے گمراہ حج کرتے ہیں کیا بات حج کروگے عابید ہو زکاة دوگے تو عابید ہو نماز پڑھوگے تو عابید ہو لیکن اگر قرآن و اہلِ بیت تو مربوطی تھے پکڑوگے تو پیغمبر زامین ہے یعنی یہ سب عبادت ہے اور اہلِ بیت کو پکڑنا ہدایت کی زمانہ تھے اس لئے ہندوستان میں جب کسی گمراہ کو دیکھو تو سبت جاؤ یا تو قرآن چھوڑا ہوگا یا اہلِ بیت سے لڑا ہوگا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن پر مکمل عمل ہو اور اہلِ بیت سے زبردست محبت ہو آج تک تاریخ میں ایک ایسا گمراہ نہیں ہاں صرف اہلِ بیت کو پکڑا ہو قرآن سے تکرائے تو چاہے جاؤ قبرستان چاہے جاؤ ایران سمجھ میں آئے تو سمجھو نہیں دو جانے دو کیا بات ارے ہر اور کی بال بیٹس میں دوڑی سمجھ پاتا ہے سمجھے تو آؤٹ کسے ہو اس لئے کار بول نہیں بھی سمجھو گے تو چلے گا بات یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ اہلِ بیت کیوں اس مقام پر آپ کی توجہ چاہوں گا کیوں کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اللہ کا کلام بے نیاز ہے جب خدا بے نیاز تو اس کا کلام بے نیاز ہے اللہُ سمجھ اور یہ ہے کلامُ سمد خود بھی صفتِ سمدیت سے متصف یہ ہے کلامِ قدیم